جادو جنات کا الحمدللہ باشر طریقے سے علاج کیا جاتا ہے جادو کے توڑ کے ماہر اور جنات نکالنے کا مولانا صاحب کا بائی سال کا تجربہ کالی علم کی کار جادو کا توڑ الحمدللہ باشر طریقے سے کیا جاتا ہے ہر طرح کی روحانی و جسمانی بیماری کے علاج کے لیے رابطہ فرمائیں اپنا مسئلہ وائس میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کریں قید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہے یا اللہ مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے مجھے خموشی سے میرا لعلمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو اگر وہ آپ کے اندر نہیں تو کہی نہیں دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بروسہ جسے بنانے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے اس لیے شکوا نہیں ہر وقت شکر ادا کیا کریں عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بڑا کر دیتے ہیں انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویوں تھکا دیتے ہیں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا ہے جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی بولے گے الفاظ گزرا ہوا وقت ٹوٹا ہوا بروسہ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے جو شخص حسد کے قبضے میں آ جاتا ہے وہ ان نعمتوں سے لطف نہیں اٹھا پاتا جو اس کے پاس ہوتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو حسد سے بچائے آمین زندگی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں کچھ انسانوں میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ عیب جان کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتے اور اگر ایسے لوگ مل جائیں تو ان کی قدر کرنی چاہیے لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی انسان کتنا ہی امیر کے اونہ بن جائے تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں برتا بانڈ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں مدیتے انسان کو اپنے اوپر غرور و تقبر نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگار نہیں سکتا اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو پرداشت کرنا ہی اخلاق کلاتا ہے باپ دنیا کی وہ بہترین استی ہے جس کی دسترخان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیز کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیز نہیں چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاست ہوا کرتے ہیں زندگی صدیوں سالوں مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی بلکہ زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں مخلص ہونا دنیا کا سب سے پرکش جذبہ ہے حتیٰ کہ محبت سے بھی زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا سامنا سچ بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے وہ یا تو جیت جاتے ہیں یا پھر اپنی ہار سے کچھ سیکھ لیتے ہیں زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ اور ایک وہ جس کی دعاوں سے تم سب کچھ جیت گئے تمہاری ماں ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکریح میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صبح کی نین انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے زندگی میں ساتھ کی اپناو جتنی سادہ تماری زندگی ہوگی اتنی پرشانیاں کم ہوں گی لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تم پہ کتنا مہربان ہے وقت موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا لوہا نرم ہو کر ازار بنتا ہے سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے مٹی نرم ہو کر کھیت بنتی ہے آٹا نرم ہو کر روٹی بنتا ہے اور آدمی کا دل نرم ہو تو وہ انسان بنتا ہے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے سیند کریں اچھی باتوں کو پھلانا صدقہ جاریہ ہے اپنا مسئلہ وائس پیسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں ان نمبروں پر رابطہ کریں 0321-4241-465 03-008081-935